اسلام علیکم کیسے ہیں آپ سب ای ہوب کہ آپ سب بلکل ٹھیک ہوں گے تو آج کا ویلوگ شروع کرنے سے پہلے میری آپ سب بہن بھائیوں سے ریکویسٹ ہے ایک چھوٹی سی ریکویسٹ کہ میرے چینل کو سبکرائب کر دیں لائک کریں اور زیادہ سے زیادہ شیئر کریں تو آج ہماری افطاریہ جو اپنی سسٹر کے گھر پہ ہے آج ہم ادھر جا رہے ہیں تو جی ہم تیار ہو کر نکل آئے ہیں میں تھوڑا جلدی جا رہی ہوں کہ مجھے اپنی سسٹر کی تھوڑی ہیلپ بھی کروانی ہے تو آپ نے ہماری ویڈیو کے ساتھ جڑے رہنا ہے آج کا ویلوگ بہت زبرداست ہے تو چلتے ہیں جی تو گائز ہم پہنچ چکے ہیں میرپور سسٹر کے گھر میں تو ابھی ساری سیٹنگ کی ہے جہاں پہ بٹھانا ہے افطاری کے لیے تو باید چلتی ہوں میں آپ کو تھوڑا سا میرپور کا بھی ویو دکھاتی ہوں یہ دیکھیں یہاں سے وہ سامنے ڈیم بھی نظر آتا ہے منگلہ ڈیم میں کلوز کروں گی شاید کہ نظر آ جائے ویڈیو میں صحیح کبر نہیں ہو رہا تو ویسے نظر آ رہا تھا ادھر یہ منی پلانٹ کا پودہ لگا ہوا ہے اور ساتھ یہ ایلویرا تو بھی چلتے ہیں کھانے وغیرہ کی بھی تیاری کرتے ہیں تو آپ کے ساتھ بھی شیئر کرتے ہیں ہم آگئے ہیں جی کچن میں تو سب سے پہلے تو ہنڈیا بنائیں گے جو کہ میں نے خود بنائی ہے چکن اور آلو چکن یہاں پر لیا ہے دو کے جی تو بہت ہے اتنا اور ساتھ میں جو ہے نا ہاف کے جی کے قریب آلو ہیں اب ہری میرچ اور ٹماٹر وغیرہ کٹ لیں گے اور مسالہ بھی تیار ہو رہا ہے یہ دیکھیں لیسن اور پیاز میں نے ڈال دیا تھا یہ ڈال میرچ پوڈر نمک اور ٹماٹر و ہری میچ ابھی ڈالیں گے کیونکہ پیاز سے ہی براؤن ہو گیا ہے تو اب اچھا سا مسالہ تیار کر لیں گے اور پھر اس میں شامل کرتے ہیں گوشت جو کہ اچھی طرح صاف کر کے دو کے راکھ لیا تھا اب اس کی اچھی طرح بنائی کرتے ہیں اور پھر اس میں جو ہے نا آلو شامل کریں گے دیکھیں جی گائز بلکل بن چکا ہے چکن اور ابھی میں اس میں جو آلو ہم نے کاٹے تھے وہ شامل کریں گے اور تھوڑا پانی شامل کر کے جو ہے نا اس کی گریوی بنا لیں گے تو ابھی چلتے ہیں فروٹس وغیرہ کی بھی تیاری کرنی ہے تو فروٹس کو اچھی طرح دو لیا ہے اور پھر ان کی کٹنگ کریں گے اس ٹائم پہ جو ہے نا تھوڑا ٹائم شورٹ ہوتا ہے تو جلدی جلدی سارے کام کرنے ہوتے ہیں فروٹ وغیرہ بھی کٹ لیں گے اور یہ جو ہے نا ایک دیکھ بھی لے کر آئے تھے یہ گاجرے ہیں اس کے ساتھ اور ابھی میں آپ کو دکھاتی ہوں چاول بھی افغانی پلاو افغانی پلاو کی دیکھ لے کر آئے تھے تو ابھی بان راہ جی روح افضاء روح افضاء تو روزے میں بہت ہی اچھا لگتا ہے یہاں پاٹ جی ہم نے خجوروں میں جو ہے ملائی بار کے راکھ لیے اس درہاں خجور بہت زیادہ مزے کی ہوتی ہے آپ نے بھی ٹرائی کرنی ہے تو ابھی کرتے ہیں سموسے فرائی سموسے ہم نے فروزن منگوائے تھے تو یہاں پا جی آئل گرم ہو رہا ہے بس آئل گرم ہو تو میں اس میں سموسے ڈال کے فرائی کر لوں گی یہ دیکھیں زبرداست تو آدھے تو فرائی ہو چکے ہیں اور آدھے بھی ہو رہے ہیں ساتھ ساتھ فروزن لے آئیں تو سولت ہو جاتی ہے بس صرف گھر پہ فرائی کرنے ہوتے ہیں تو ساتھ ساتھ سسٹر جو ہیں پلیٹ تیار کر رہی ہیں پکوڑے ہم نے بزار سے منگوائے تھے بنے ہوئے تو بس یہی کچھ ہماری افتاری ہے تو ابھی سارا کچھ ٹیبل پہ لے کر چلتے ہیں جی تو جناب بھی ہم نے جو ہے نا سارا کچھ ٹیبل پہ لگا دیا ہے چٹنی بھی بہت زبرداست بنی ہوئی ہے تو ابھی جو ہے نا افتاری کا ٹائم بلکل قریب آ رہا ہے اور تھوڑی پہلے دعا ہوگی اور اس کے بعد پھر افتاری ساری چیزیں ماشاءاللہ ماشاءاللہ بہت زبرداست ہیں روٹیاں بھی ہم نے بزار سے منگوائے لی تھی سہولت ہو جاتی ہے تو آپ نے ہمیں کومنٹ میں ضرور بتانا ہے کہ آج کی ہماری ویڈیو آپ کو کیسی لگی تو ابھی دیجئے اجازت ملیں گے انشاءاللہ کسی نیکسٹ ویڈیو میں کیونکہ افتاری کا بھی ٹائم ہو رہا ہے تو اللہ حافظ